ایم قاسمی صاحب سننی ہے یا نہیں ہے تو اس کے تعلق سے کافی سارا سوال ہے دیکھیں جو چینل ایم قاسمی کر کے اسلامی زون یا مفتی ایم قاسمی صاحب کا تو اس کے ایڈمن ہے مفتی امیر معاویہ قاسمی دیوبندی فیروز آبادی صاحب تو ظاہر ہے کہ وہ دیوبندی تو ہیں سننی نہیں ہیں مگر وہ اپنا آپ کو سننی کہتے ہیں اور دیوبندی بتاتے نہیں ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمانوں میں ستر سے سی پرسنٹ ہنفی ہے اور ہنفیوں میں بھی سب سے زیادہ لوگ جسال سواب نیاز فاتحہ کرنے والے جن کو عام زبان میں بریلوی کہتے ہیں وہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو عوام الناس ہوتی ان کو مطلب نہیں ہوتا ان چیزوں سے تو ان کو آسانی سے بہکانے کے لیے یہ چیز اگر وہ ظاہر کر دیں گے کہ میں دیوبندی ہوں تو لوگوں کو ان کا پتہ چل جائے گا تو بہت سارے لوگ ان کے چینل کو لیفٹ کر دیں گے اسی وجہ سے وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں بتائیں گے آپ کو چینل پر کہ میں دیوبندی ہوں حالانکہ وہ دیوبندی نہیں دیوبندی ہیں سننی نہیں ہیں کچھ ان کے سکرین شوٹ اور کبھی آپ ایسے بھی کریں گے کہ سوال ان کے چینل وغیرہ معلوم بھی کریں گے کہ آپ کون ہو تو وہ سیدھا یہ بولتے ہیں کہ ہم سننی ہنفی ہیں اور سننی ہنفی میں اگر پوچھنا پڑے کہ سننی میں کون ہو آپ کیونکہ دیوبندی بھی سننی کہتے تو اس کے آگے وہ اس کا جواب جو ہے نہیں دیتے یا ضروری نہیں سمجھتے میں مفتی امیر معاویہ قاسمی دیوبندی فیروزہ بادی صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور آخری کے اندر انشاءاللہ اس کا جواب مجھے دیں سن کے آخری میں سوالوں کو سن کے ویڈیو کی شکل میں آپ اس کا سوال کا جواب دیں اور جو سبسکرائبر یہ بار بار جاننا چاہتے ہیں وہ چینل سننی نہیں ہے یا سننی ہے تو ان کے بارے میں میں آپ کو کچھ سکرین شوٹ دکھاتا ہوں اور بزرگوں کی صیرت پڑھ لو انہوں نے کام کیا ہو تو ٹھیک یا نہیں کیا تو نہ ٹھیک ہے تو یہاں سوچنا لی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے کا سوال کا جواب دے گے جب بھی آپ اس سے کوئی ایسی چیز پوچھو نیاس واتحہ گیاروی یا کونڈوں کے بارے میں یا مزارات کے بارے میں کہ وہ اس کے جواب کو صاف دے ہی نہ تو اس سے بھی ظاہر معلوم چلتا ہے کہ وہ سننی نہیں ہے اب یہ تو ایسی بات ہوئی کہ اگر کوئی شخص مجھے کہے کہ نماز وطر کا طریقہ بتا اور میں اس سے کہوں کہ بخاری پڑھ لو مسلم پڑھ لو فتح و عالم گری پڑھ لو ہدایہ وقایہ پڑھ لو تو یہ کوئی میرا معتبر جواب نہیں ہوگا بلکہ یہ جواب کسی مفتی کو دینا جائز بھی نہیں کہ اگر کوئی سے سوال کچھ اور بدلے میں کہے کہ یہ کتاب پڑھ لو وہ کتاب پڑھ لو بلفرض اگر اس کو صحابہ کی صیرت اور نبی کی صیرت کی اتنی کتابیں معلوم ہوتی اس نے پڑھی ہوتی تو ضرور وہ آپ سے سوال کرنے نہیں آتا اگر کل کو آپ کے پاس کوئی یہ سوال لے کر آتا ہے کیا بحیث کی قربانی کر سکتے ہیں تو آپ اس سے کہو کہ بخاری پڑھ لو مسلم پڑھ لو اور وہ اتفاق سے ساری سے حسطہ پڑھ کر آ گیا اور اس کو بحیث کی قربانی کا حکم نہیں ملا تو ایسی صورت میں آپ کیا کرو گے تو مفتی امیر محاویہ کاسمی دیوبندی فروز آبادی صاحب ایمانداری سے کام لیا جاتا ہے آپ ایمانداری سے کام نہیں لیتے بلکہ یہ کہ بات کو ٹالتے ہیں یا دباتے ہیں یا اوپنلی صاف کر کے نہیں بتاتے اگر آپ کو اس چیز کے بتانے میں شرم حیاء ہے کہ میں دیوبندی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سبسکرائبر بھی بہت زیادہ کشم کشمے ہوں گے جو آپ کے مسئلک کو فولو کرتے ہیں اگر آپ کھل کے بتا دیں گے تو وہ تھوڑا خوش بھی ہو جائیں گے ان کی بات کی تائد ہوگی کیونکہ جب آدمی اپنے مسئلک کا ہوتا ہے تو دل کو تھوڑی خوشی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی لوگ پریشان ہیں اور میں کمنٹ میں دیکھتا ہوں کافی سارے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ اس چیز کے لیے صاف جواب نہیں دیتے ایک مرتبنج سے سوال اور بھی ہوا کہ کیا کھڑے ہوگے صلاة و سلام پڑھ سکتے ہیں تو اس کے ریپلائی میں انہوں نے یہ کہا کہ صلاة و سلام کھڑے ہوگا نہیں پڑھ سکتے جس سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ یہ سنی نہیں ہے تو جو اب ہم بار بار سوال کر رہی ہے وہ اس سکرین شوٹ کو بھی دیکھ لے اور اس کو معلوم چل جائے گا کہ یہ چینل سنی مسئلک ہے اللہ حضرت والا ہے جس کو نیاز واتحہ کرنے والا بزرگوں کو ماننے والا صلاة و سلام پڑھنے والا غوث عظم کو ماننے والا ان کی نیاز واتحہ کرنے والا یہ چینل نہیں ہے یا ایڈمین صاحب نہیں ہے ایک مرتبہ ان سے سوال یہ بھی ہوا کہ تہتر فرقوں کے تعلق سے تو ان کے چینل پہ ایک شخص نے تہتر فرقوں کے تعلق سے ایک حدیث نکل کی اور حدیث پاک کا اس نے خود مفہوم کہا یعنی خود اس کے شرع کری اور یہ کہا کہ یہ جو حضور نے تہتر فرقوں والی بات بتائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تہتر فرقے یعنی ڈر کے مارے قیامت سے پہلے ایک ہو جائیں شاید حضور نے اس لئے تہتر فرقوں کا حکم دیا ہے تاکہ امت فرقوں میں نہ بٹے اور وہ سب کے سب اس ڈر سے قیامت سے پھلے ایک ہو جائیں ایک شخص نے ایک حدیث کا یہ مطلب ان کے چینل پہ بیان کیا جس کی تائید کرتے ہوئے مفتی صاحب نے اس کو ریپلائی کیا اور ریپلائی کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ مارک جو ہوتا ہے وہ اس کو سیمبل بنایا اور ساتھ میں تھم کا بھی سیمبل بنایا میں مفتی صاحب سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں یہ کس محدث نے یہ محدثین کی کون سے جماعت نے اس حدیث پاکی یہ شرعہ لکھی ہے کہ جو بہتر فرقوالی حدیث اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ سب مل کر ایک ہو جائیں تو یہاں پہ بھی آپ نے بہت زیادہ یعنی امانداری سے کام نہیں لیا بلکہ یہ کہوں کہ ایک جاہل نے حدیث کی شرعہ کری اور آپ نے اس کی تائید کر دی آپ نے اس کو ویریفائیڈ کر دیا تھم کا چیند اس کو دے کے اور آپ جانتے ہیں کہ الکتاب اکل خطابی کے لکھ کر دینا بھی زبان سے کہنے کے حکم میں ہوتا ہے کیونکہ آپ بہنفی ہیں تو اب آپ نے اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح کا مارک دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی بات کی تائید کر دی تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسے کونسا محدث ہے کونسی کتاب ہے شرعہ کی حدیث کی جس کے اندر یہ بات لکھی ہو کہ بہتر فرقے اس لئے حضور نے بتایا تاکہ در کے مارے صاحب ایک ہو جائیں کیونکہ جہاں تک ہم نے پڑا سنا ہے وہ یہ ہے کہ بہتر فرقے الگ ہو جائے اور ایک الگ ہو جائے اس لئے حضور علیہ السلام نے یہ نشان دہی کی تھی کہ جنتی کی اور جہنم کی نشان یہ بتا دی مگر کیونکہ آپ نے اس ریپلائی کو ڈیلیٹ کر دیا اس لئے میرے پاس وہ ریپلائی تو نہیں ہے سنگل سکرین شوٹ سوال کا ہے اور میں یہ بات بلکل قسم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ جواب آپ کا دیکھا تھا آپ کے چینل سے جواب تھا کہ ہنڈر پرسنٹ صحیح بات ہے کہ حضور نے اس لئے فرمایا کہ سب ایک ہو جائیں اگر آپ پھر بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ قسم کھا کے بعد کہہ دیں کہ آپ نے یہ اس کو ریپلائی نہیں دیا تھا سکرین شوٹ وہ زیادہ بدک جاتے ہیں اور سیدھا یہ کہ وضو سیکھو عسل سیکھو اور لوگوں کو وضو عسل نہیں آتا مسجد خالی اور آپ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہو ان چیزوں میں لگے ہوئے ہو ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی سائل کا جو سوال ہوگا وہ اپنا سوال وہی لائے گا نہ کہ آپ اپنا سوال اس کے دماغ میں ڈالو گے اور پھر کہو گے کہ وہی سوال پوچھ اب اگر جس کو وضو عسل آتا ہے اگر وہ حج پہ جانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ آپ سے حج کا مسئلہ پوچھے گا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے کوئی رمضان کے اندر قربانی کا مسئلہ پوچھے اور آپ کہو کہ لوگوں کو نماز نہیں آتی وضو عسل نہیں آتا جس کو وضو نہیں آتا ہوگا وضو کا مسئلہ وہ پوچھے گا دوسری ہے کہ جب آپ سے معلوم کیا گیا کہ مزار پر چادہ چڑھا سکتے ہیں اب سیدھا سے ایک جواب یہ دے دیتے کہ چڑھا سکتے ہیں ہاں یا نہ آپ نے بڑی لمبی تفسیر بتا دی کہ جس صحابہ کی صیرت پڑھو اور وزرگوں کی صیرت پڑھو نبی کی صیرت پڑھو اگر وہ ساری صیرت پڑھے گا تو پھر مسئلہ اس کا جوئے نہ حل نہیں ہوگا مگر یہ کہ غیر القلامی ماک اللہ وعد اللہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ایک لفظ کہنے میں کہ جی ناجائز ہے یا جائز ہے تو یہ تمام باتیں ہیں اور آپ کو امام غزالی کا بہت زیادہ نام بھی لیتے ہیں ایک مرتبہ ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ امام غزالی کا ایک جمعہ کا عمل ہے اور اس عمل کے اندر آپ نے یہ چیز بتائے کہ امام غزالی یہ پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں امام غزالی رحمت اللہ تعالی کا عقیدہ یہ ہے کہ جس سے زندہ میں مدد مانگی جا سکتی ہے اس سے بعد وفات بھی مدد مانگی جا سکتی ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی یہ ہے جو امام غزالی کا آپ نام لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے بہکا سکیں دوسرا یہ کہ آپ حسال سواب کے بارے میں آپ نے کئی ویڈیو بنائی جیسے قرآن پاک کو بخشنے کے تعلق سے اگر حسال سواب آپ کے نزدیک جائز ہے تو پھر یہ کونڈے اور گیانوی کا جواب دیتے وقت آپ کیوں اتنا ناک مچڑاتے ہیں ان کا جواب کیوں نہیں دیتے کئی چیزیں اس حسال سواب ہیں یا نہیں اور یہ کہ ایک جاہل یہ کہتا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے آپ اس کی تائد کرتے ہو تو کیا جاہل کو حدیث کی شرح کرنا اور اس پہ کسی مفتی کا تائد کرنا یہ درست ہے یا نہیں اس کے علاوہ آپ نے ابھی جو حال فلال میں ویڈیو بنائی ہے شابان کے تعلق سے اس کے اندر آپ نے ڈائریک انڈائریک کہیں نہ کہیں جتنے مستحب بات ہیں اس کو عوام کو چھوڑنے کے لئے ترگیب زیادہ دلائی آپ ہر چیز میں اسی چیز کا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جیدے ہو رات کو لوگ حلوہ بنا کے وقت برباد کرتے ہیں عبادت والی رات ہے کوئی ضروری نہیں حلوہ بنانا مجھے تو سنگے بڑا تعجب ہوا کہ کسی کے گھر میں رات کو حلوہ بنتا ہی نہیں ہے سب کے حلوہ دن میں بن کے اثر تک نیاز ہو جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا اور رات کو تو لوگ عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں آپ نے نہ جانے کس کے وہاں کیونکہ آپ کے تو کبھی بنا نہیں تو آپ کو کیسے معلوم کہ حلوہ رات میں بنتے ہیں پوری رات حلوہ میں خرچ ہوتی ہے وہ ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی چیزیں وجود میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ سنیوں کے اوپر وہ چیزیں لاد کر اس کا رائے کا پہاڑ بنائے جاتا اور ذہنوں میں زہر گھولا جاتا ہے آپ کو اتنی مخالفت ہے حلوہ کے ساتھ کہ اگر یہ جائز بھی ہے تو اس کے اندر آپ کبھی مستحب کو یہ نہیں بولیں گے مستحب ہے آپ ہمیشہ جو مستحب کو پیش کرتے ہیں وہ اس کو مائنس میں دکھا کے پیش کرتے ہیں کہ جی قبرستان جانا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں نہیں جانے والے کو برا مت کہو سو بھی سکتے ہیں پوری رات یہ مستحب ہے لوگوں نے واجب کر دیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب اگر لوگ کسی چیز کو واجب کریں گے تو عوام کی بات کی دلیل نہیں پکڑی جاتی آپ کو چاہیے کہ کسی ایسے سنی عالم کا کوئی کول فیل فتوہ دکھائیں گے جس کے اندر اس نے کہا ہو تحریرن یا بول کر کہا ہو کہ بھئی میں اس چیز کو واجب سمجھتا ہوں کہ واجب ہونا چاہیے عوام بھی اس کو مستحب سمجھتی ہے علماء نے بھی اس کو مستحب کا فتوہ دیا ہے کہ بھئی پوری رات عبادت شابان میں کریں تو ٹھیک ہے جیتنی قدرت ہو کرنی چاہیے ورنہ سو جانا چاہیے خرافاتیں نہیں کرنی چاہیے خبرستان بھی جانا چاہیے کہ یہ مستحب بھی ہے جائیں اور اس حالے سواب کریں ساری بات علماء نے بھی مستحب کریں لیکن آپ اس کو عوام کے ذہن میں زبردستیس کا زہر گھول کر کہ جی زیادہ ضروری نہیں اس کو ضروری بنا دیا دین کو ہارڈ کر دیا ایسا کر دیا ویسا کر دیا یہ کس نے ایسا ویسا کر دیا یہ تو آج تک آپ نے نام بتایا یہ نہیں کہ کن لوگوں نے کر دیا کس نے ہارڈ بنا دیا کس نے واجب کر دیا کسی نے کچھ نہیں کر اور حلوے بنانے پر بھی مجھے بڑا تاج جو جو پوری پوری رات لوگ حلوے میں بتا دیتے ہیں اللہ تعالی جو انا مغفرت کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے پوری رات حلوے میں بتا دیتے ہیں یا آپ کے لفظ تھے کہ اللہ تعالی بیٹھے ہیں یہ تو خیر بعد میں آپ سے معلوم کیا جائے گا کہ کہاں اور کس حالت میں اللہ تعالی بیٹھے ہیں تو حلوے میں پوری رات کہاں بیٹھتی ہے آپ کے ہر تو بنتے ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ حلوے میں پوری رات بیٹھتی ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جب پوری رات حلوے میں بیٹھائی جاتی ہو مگر یہ کہ آپ کو اس چیز سے کل سنے آپ کو چاہیے کہ عوام کو مستحب کے اوپر ترگیب دلائیں کہ وقت اتنا نازوک ہے کہ مستحب کی پیروی کرنے سے لوگ دیرے دیرے سنت اور پھر واجب کی طرف آتے ہیں تو اسی طریقے سے سال میں ایک دن شابان کا مہینہ یہ آتا ہے سال میں چودہ شابان تو اس کے اندر اگر لوگ رات کو جکے عبادت کر لیں گے تو آپ کو ترگیب دلانی چاہیے اور مستحب کی جو آپ تعریف بیان کرتے ہیں وہ ادھوری بیان کرتے ہیں مستحب کی تعریف میں آپ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کوئی کام ضروری نہیں ہے کرو تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کو لازم نہ سمجھو واجب نہ سمجھو صرف مستحب ہے حالکہ مستحب کی صحیح تعریف یہ ہے کہ اس کام کے کرنے پر ثواب ملے گا آپ کو بھی اس چیز کو پلس پوائنٹ کو اس نہیں بتائیں گے کہ بھئی اگر آپ عبادت کرو زیادہ سے زیادہ سواب ملے گا اور وہاں پر قبرستان میں جانا چاہیے سواب تو ملے گا سال میں ایک دن آتا ہے اب ایک دن جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس دن تھوڑا وقت نکال کے جانا چاہیے لیکن آپ وہاں نیگٹیوٹیز کی بیان کر رہے ہیں کہ جی مستحب کوئی گناہ نہیں چھوڑ دو اگر چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے لیکن کرنے پر ثواب تو چھوٹ ہی رہا ہے تو مسلمانوں کو بجائے سواب کی ترگیب دلانے کے آپ تو ان کو اور زیادہ اس طریقے کا معاملہ بتاتے ہیں تو یہ بھی جو ہی مانداری سے کام نہیں ہے اچھا ایک مرتبہ اب دیکھیں لوگوں نے حلوہ چھوڑ کر کوئوہ کھانا شروع کر دیا تو ہم نے اس کے بارے میں بھی کبھی کچھ نہیں کہا وہ یہ اپنے دل اور غیظہ کی بات ہے جس کو جو پسند آئے لیکن حلوے سے کبھی اتنا پریز کہ جی پوری رات برباد ہوتی ہے یہ وہ جو چیز نہیں آپ کیے کہتے ہیں جی قوم کو نا اُلجھا کے رکھ دیا قوم کو لڑا کے رکھ دیا رہی دیو بندی بریلوی چیز کیا ہے میں سننی ہوں ایسا اور مطلب دیو بندی بریلوی کرنے والے آپ کی نظر میں خمیرہ لوگ ہیں قوم کو لڑھانے والے لوگ ہیں جو دیو بندی بریلوی کرتے ہیں اور ایک مرتب آپ سے یہ سوال ہوا تھا کس کے مورید ہیں تو اس کے جواب میں آپ نے کہا تھا پیر ζلفکار کھ transf personas ان کو onde صاحب جو ہیں وہ چمکتے سورجbildi روش organizing سب کے اوپر کے وہ دیوبندی مکتب فکر کے عالم دین ہے تو آپ ان کے مورید ہی اس سے بھی معلوم چلتا ہے کہ آپ دیوبندی ہیں لیکن پھر بھی آپ عوام کو یہ چیز بتا نہیں رہے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں اس میں پتہ نہیں آپ کو کس چیز کی شرم ہے آپ کو چاہیے کہ ایمانداری سے کبھی ویڈیو میں اس کا اظہار بھی کر دے اور اب میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں اس کا آپ مجھے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی گلے کی ہڈی ہے آپ کے لیے کہ آپ سے نہ اگلی جائے گی نہ نگلی جائے گی اور سننے میں آیا ہے کہ ابھی آپ میری ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے دو گھنٹے بعد دس بجے کے اسپاس شابان میں لائیو آنے والے ہیں اور جتنی شابان میں خرافات ہوتی ہیں ان کو روکنے کی کوشش ہے آپ کی یعنی یہ کہ وہاں کبرستانوں میں نہ جاؤ ضروری نہیں ہے سو جاؤ سو جاؤ مطلب کسی کو آپ یہ ترہیب نہیں دلائیں گے کہ آپ جھکے نماز پڑھ لو کازمری پڑھ لو بس یہ کہ مستحاب گناہ نہیں ملے گا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مستحاب سواب مل جائے گا اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ یہ اوڈیو کلپ سن لیں انشاءاللہ اللہ پھر آپ اس کا جواب مجھے دے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نام دیوبندی ہو نام بریلوی ہو میں تو بس سننی ہو رہی ہے دیوبندی بریلوی کر کے امت کو گمراہ کر رکھا ہے اہل سنت ول جماعت لیکن ہم آج کل اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بولو دیوبندی سب دیوبندی کو کہتے ہیں بھئے کیا زیادہ دیوبندی کہنے کی اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جب ملاوت کسی چیز میں ہوتی جائے نا تو پھر کھڑی چیز کو بیان کرنے کے لیے ذرا تفصیل کرنی پڑ جاتی ہے ہماری بھی یہ مجبوری ہے کہ اتنے فتنے آگئے ہیں دنیا میں کہ صحیح نشاندہی کرنا مسئلہ بن گیا ہے لہٰذا اب کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور ہم آجے سے صرف ایک لفظ بتا دیں جی دیوبندی تو اس دیوبندی کے ایک لفظ سے ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے ہمیں مزید تفصیل نہیں کہنی پڑ جاتی ہے ورنہ اہل سنت والجماعت اگر ہم کہیں گے تو پھر اہل سنت والجماعت تو بریلی بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر آگے بتانا پڑے گا نا کہ ہم کون ہیں بات سمجھ گئے نا تو اس لیے یہ مجبوری ہے کہ ہمیں اپنی شناخت کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے اصل لفظ کو ہے اہل سنت والجماعت لیکن اگر اہل سنت والجماعت کے آگے اندر بتانا پڑے تو ہم کیا بتاتے ہیں تو ایک لفظ سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے لوگوں کو بتا چل جاتا ہے امید ہے سن لیا ہوگا آپ نے مفتی امیر معاویہ قاسمی دیوبندی فیروز آبادی صاحب آپ کے پیر صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ جب اہل سنت میں بتانا پڑتا ہے تو ہم دیوبندی بتاتے ہیں اور ہم دیوبندی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم دیوبندی نہیں ہیں چلے خیر میرے مقتصر سے آپ سے دو تین سوال ہے اگلی ویڈیو میں آپ جب بھی لائیو آئے یا جیسا بھی ہو آپ اس کا جواب مجھے ضرور دے میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یوٹیوب کوئی ایسا میرا ذاتی یا میرے والد کا پلیٹ فارم نہیں جس پہ میں ہی چینل بنا سکتا ہوں مسئلہ دراصل یہ ہے کیونکہ سوال جواب کا چینل ہے تو لوگ بار 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 آپ کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ جی ان سے جا کے پوچھ لو وہ کون ہے تو آپ ان کا جواب نہیں دیتے ابھی کیا ہوتا ہے کہ جیسا ہمارے چینل پہ کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے جی آپ کس مسئلہ سے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جی سنی اہل سنت وجماعت کے ہیں اور پھر وہ شک کہتا ہے نہیں اہل سنت کے اندر کیا اس کو بھی آپ کھل کے بتاؤ تو ہمیں پھر بتانا پڑتا ہے کہ ہم جو اینا بریلوی ہیں اگر وہ آپ کے یعنی دیوبندی گھرانے کا ہوتا ہے تو وہ صاحب منع کر دیتا ہے جی نہیں ہم تو دیوبندی آپ کا چینل نہیں دیکھیں گے تو ہم ان کو ریفر کر دیں گے آپ کا چینل جی آپ چلے جائیں مفتی قاسمی صاحب کے پاس اور ان کا چینل دیکھ لیے وہ آپ کے مسلک کے ہیں تو اگر آپ کھل کے بتائیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا کوئی بھولا بٹ کا ہمارے چینل پہ آیا گا تو ہم آپ کو ریفر کر دیں گے کہ جی آپ کا بھی ایک چینل ہے وہاں پہ جاگے آپ دیکھ لیجئے اس میں شرم ہے نہیں کرنی چاہیے اور بتانے سے آپ کے سبسکرائب رکھو خوشی محسوس ہو ابھی ہمارا بندہ آپ کے بعد چلے جائے آپ بتا دیں جی مسائل شریعت پہ چلے جائے وریلویو کا چینل وہ ہے تو اسے بتانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے میرے دو تین سوال جو تھے سب ویڈیو کے بیچ میں تھے میں اس کو آخر میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے ایک جواب گندر یہ کہا کہ تہتر فرقو والی حدیث ہے اس لئے حضور نے فرمایا تاکہ سب ملکہ ایک ہو جائے یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ تاکہ تہتر ایک ہو جائے اس لئے حضور نے فرمایا یہ جواب آپ نے دیا تھا اس کی تائید کی تھی ایک جاہل کی حدیث کی شرعہ اس نے کر دی اور آپ نے اس کی تائید کیا آپ اس کا ایک بار مجھے جواب دے دوسرا یہ کہ امام غزالی کا آپ نام لیتے ہیں وظیفے بتاتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا ہے امام غزالی کا جو یہ حقیدہ ہے کہ مردیس یعنی زندہ سے جس میں مدد مانگی جاتی تھی جس سے اس کے وسال کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی ہے تو آپ کیا یہ حقیدہ رکھتے ہیں کہ مزار پہ جا کے مزار والے سے مدد مانگی جا سکتی اور وہ مدد کر سکتا ہے آپ کا حقیدہ ہے یا نہیں یہ دوسرا سوال ہے اور تیسرا سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی صیرت پڑھو اور بزرگوں کی صیرت پڑھو انہوں نے یہ کام کیا تو ٹھیک ورنہ نہیں تو مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ ایسا قائدہ اسلام میں یا فقہ حنفی میں کہاں لکھا ہے کہ جو کام نبی اور صحابہ نے کیا ہو صرف وہ جائز ہوگا اور اس کے علاوہ جتنے بھی عبادت یہ ثواب کے کام ہوں گے وہ سب ناجائز ہوں گے صحابہ اور نبی نے کیا ہو تو یہ قائدہ کہاں ہے حنفی فقہ میں لکھا ہوا آپ اس کا بھی مجھے جواب دے کہ صرف نبی اور صحابہ کا کیا ہوا کام ہی جائز ہے ان کے سوا تمام وہ کام جو انہیں نے نہیں کیے اور وہ عبادت کام لوگ سمجھ کے کرنا ہے تو وہ گناہ ہو جائے گا یہ مجھے تیسرا سوال ہے آپ اس کا انشاءاللہ مجھے جواب دے دیں ویڈیو کی شکل میں دیں ہیں اوڈیو میں لیکن یہ کہ عوام کو جو ہے آپ کھل کے بتا دیں کہ آپ دیو بندی خیر آپ نہ بتایا میں نے بتا دیا اور اگر ہو سکے تو آپ میری اس ویڈیو کو اپنی کومیونٹی کے اندر بھی لگا دینا اور جتنے بھی سننی چینل ہے مسئلہ کے عالی حضرت والے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ کہیں نہ کہیں آپ کے سبسکرائبر بھی ایم قاسم اسلامی زون وغیرہ چینل کی زد میں ہوں گے اور وہ سننی سمجھ کر ان سے سوال جواب یہ مسائل سیکھتے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر رہا ہوا آپ میری اس ویڈیو کو اپنی کومیونٹی کے اندر لگا دیں جو ری اپلوڈ کرنا چاہیں ری اپلوڈ بھی کر لیں اور فائدہ ری اپلوڈ میں ہے کیونکہ ری اپلوڈ سے ویڈیو پڑی رہے گی چینل پر تو آپ کے نئے سبسکرائبر کو پتا چل جائے گا جس سننی کا چینل جتنا بڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اتنے سبسکرائبر کہیں نہ کہیں دوسرے چینلوں کے اوپر ہوں گے تو اس لئے سننی چینل سے ہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پرموٹ کر دیں آج ہی شابان کی رات میں ہی اس کو پرموٹ کر دیں تاکہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم چل جائے کہ مفتی امیر معاویہ قاسمی دیوبندی فیروز آبادی صاحب جو ہے وہ سننی مسئلہ کیونکہ شابان کے مہینے میں بہت زیادہ یعنی خیانتداری سے کام لے رہے ہیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے وہ چیز نہیں کرنی چاہیے تو عوام کو ایک مردبہ خبر بھی ہو جائے گی کہ ہاں یہ دیوبندی ہیں بریلوی نہیں ہیں تو جس کو خوشی ہوگی وہ پھر ان کے چینل پہ چلا جائے گا جس کو نہیں ہوگی وہ ان کے چینل سے پریز کرے گا عوام اس سے آقا ہو جائے گی اس لئے سننی ایڈ میں جتنے بھی ہیں وہ اس ویڈیو کو جو ہے اپنی کامیونٹی ٹیپ کے اندر لگا دیں پتھر بھی پھرنوار بنایا